بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کونسپس کو ریسپیکٹ دے دی چاہیے کسی کو غلط نہیں کہنا چاہیے ہر کوئی اپنے بیگراؤنڈ کے حساب سے یا جو نولیو سے کنی سے ملی اس کے حساب سے بات کرتا ہے آج میں جس ٹاپک کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ڈروپ شپنگ حلال ہے یا حرام ہے میں جانتا ہوں یہ ایک سوال ہر کسی کی زبان پر ہوتا ہے جو ڈروپ شپنگ کرتے ہیں وہ اس کو حلال جسٹیفائی کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہتے یا نہیں کرتے وہ اس کو حرام جسٹیفائی کرتے ہیں اب اس میں بہت سارے فتبے بھی آئے ہمارے پاکستان میں مدرسوں سے ٹھیک ہے کچھ مدرسوں نے کہا حرام ہے کچھ ابھی بھی کہتے ہیں حلال ہے بہرحال میں نے اس پر کافی ریسرچ کی ٹھیک ہے اور میں خود بھی ڈروپ شپنگ کرتا ہوں اور کرواتا بھی ہوں ٹھیک ہے میری نظر میں یہ حلال ہے کیونکہ جو چیزیں میں نے سنی تھی اور جو لوجکس ہیں میرے پاس اس حساب سے یہ حلال ہے اب میں اس میں اسلامی فیکٹس کے بارے میں بات کر لیتا ہوں علماؤں نے جن حدیثوں کو ریفرنس دے کر اس کو حرام قرار دیا ہے اس میں ہے ترمیدی کی بارہ سو بتیس نمبر حدیث جو یہ کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز آپ اون نہیں کرتے آپ اس کو بیچ نہیں سکتے یعنی کہ اگر آپ میں ڈروپ شپنگ کروں میں نے پروڈکٹ لیسٹ کیا ہوا ہے but i don't own that product and if i sell that product تو وہ حرام ہے اب اس حدیث کے حساب سے تو بات سائی ہے پھر تو ڈروپ شپنگ حرام ہوئی but بخاری کی حدیث نمبر بائیس سو امتالیس یعنی کہ 2239 کے حساب سے ڈروپ شپنگ غلال اس طریقے سے ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور وہاں پہ لوگ ایڈوانس میں خجوریں بیچ دیتے تھے ٹھیک ہے دو تین سال کے ایڈوانس پیمنٹ لے لیتے تھے ٹھیک ہے اور دو تین سال بعد وہ خجوریں دی جاتے ہیں ڈیلیور ہوتی تھی تو جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے اس بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی چیز کا سائز ویٹ اور ڈسکرپشن پلس ڈیلیوری ٹائم آپ نے بتایا ہوئے تو آپ ایڈوانس میں پیمنٹ لے سکتے ہیں یا دے سکتے ہیں ٹھیک ہے دیت اس کمپلیٹلی حلال میں اس ویڈیو میں اس حدیث کا میں نے ریفرنس تو دیا ہے میں ساتھ میں پچھل بھی شیئر کروں ہاں بخاری کی بائیس سو انتالیس ٹوئنٹی ٹو تھرٹی نائن کہ اگر آپ کو ویٹ پتا ہے پروڈٹ کا پورا ڈسکرپشن معلوم ہے ٹھیک ہے آپ کو ڈیلیوری ٹائم معلوم ہے تو اگر آپ اس ان چیزوں کو مت نظر رکھتے ہوئے آپ کوئی چیز کے پیسے لے رہے ہیں ایڈوانس میں تو دیٹ اس حلال ٹھیک ہے اب اگر ہم موڈن ورلڈ میں اس کو کنسیڈر کریں فور ایزمپل میں ایمازون ڈروپشن میں یہ بات کرتا ہوں ٹھیک ہے میں نے پروڈک لسٹ ایک پروڈک آلیڈی لسٹ ہوا ہے ہم اس کو ری سیل کرتے ہیں اس پروڈک پہ اگر اس کا سائز اور ویٹ مینشن ہے جو کہ یوزیلی ایمازون پر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا پروڈک کا ڈسکرپشن موجود ہے جو کہ یوزیلی ایمازون پر ہوتا ہے اور ڈیلیوری ٹائم مینشن ہے ہم جب پروڈک لسٹ کرتے ہیں ایف بی ایم کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم شپنگ ٹیمپلیٹ بھی بنا سکتے ہیں اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں اپنے حساب سے اور اس میں ہم مینشن کر سکتے ہیں کہ دو سے چار جن کا ڈیلیوری ٹائم ہے یا پانچ سے چھ جن کا ڈیلیوری ٹائم ہے ٹھیک ہے تو کسٹمر جب آرڈر کر رہا ہے اس کو ویٹ بھی معلوم ہے اس کو پورے پورڈک کی ڈسکرپشن معلوم ہے پلس اس کو ڈیلیوری ٹائم بھی معلوم ہے ٹھیک ہے سیکنڈ تینگ پیمنٹ ہمیں فورا نہیں ملتی کسٹمر ایمازون کو آرڈر کرتا ہے ٹھیک ہے پیسے ایمازون میں آ جاتے ہیں ایمازون ہمیں کب پی آؤٹ کرتا ہے اس کی جو پیمنٹ سائیکل ہے چودہ سے پندرہ دن ٹھیک ہے چودہ دن میں وہ پروسس کرتا ہے پیسے آنے میں اٹھارہ بیس دن لگ جاتے ہیں بٹ ہم سپلائر کو پہلے ہی آرڈر کر دیتے ہیں ہمارے بعد جیسی آرڈر آتے ہیں ہم سپلائر کو فوراں آرڈر کرتے ہیں اور کسٹمر کو وہ پروڈک ڈیلیور کروا دیتے ہیں ٹھیک ہے اب لوجک دیکھیں ہمارے بعد پیسے نہیں آئے ابھی کسٹمر کے لیکن ہم نے آرڈر کر کے کسٹمر کو پہنچا دی ہے تو یہاں حرام کیا ہوا حلال ہی ہوا نا اور حدیث آپ کے سامنے تھوڑی لوجک لوجک یوز کر کے اگر بات کریں سیم تھی اگر ہم شاپی فائی پر جاتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے شاپی فائی کی ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے ہم وہاں پروڈٹ کی پوری ڈسکرپشن دیں گے ٹھیک ہے ہم وہاں اس کا ویٹ بتائیں گے اس کا سائز بتائیں گے ٹھیک ہے اور یہ چیزیں ہم نے اگر دی بھی ہیں ٹھیک ہے اور دین کسٹمر کمز اینڈ بائی اس میں ایک اور چیز ہے کوئی ظلمہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ بائی ناو مفتی تاریخ مسئول کا میں نے سنا تھا وہ کہتے ہیں آپ بائی ناو نہ لکھیں آپ آرڈر ناو کر دیں ٹھیک ہے آپ آرڈر ناو کر دیں ٹھیک ہے یہ چیز تین چیزیں ڈسکرپشن ویٹ اینڈ ڈیلیوری ٹائم یہ چیزیں اگر مینشن ہیں تو ڈروپ شپنگ حلال ہے بہت سارے علماء اب دیکھیں ہو سکتا میری باتوں سے بہت سارے لوگ ڈسگری کریں علماء خالی کے پاکستان میں علماء بہار بھی ہیں انڈونیشیا میں ہے ملیشیا میں ہے یوکے میں ہے امریکہ میں دنیا میں ہر جگہ علماء ہیں ان علماءوں نے جو بہار رہتے ہیں ملیشیا انڈونیشیا انہوں نے اس کونسپٹ کو بتایا بائی اس سلام کونسپٹ اس کو بھی جائے گا گوگل پہ ریسرٹس کیجئے گا میں لنک بھی دوں گا ویڈیو میں اور یہ حدیث کو میں بار بار کوٹ کر رہا ہوں بخاری کی بائیس سو انتالیس نمبر کی حدیث ہے اس کو آپ جائے گا خود بھی ریسرٹس کریں صحیح بخاری کھول کے دیکھ لیں اور گوگل پہ بھی مل جائے گی آپ کو اور اس حساب سے ڈروپ شپنگ حلال ہے پلس آپ کو یہ بھی خیال لکھنا ہے کہ جس پلیٹ فارم پہ آپ ڈروپ شپنگ کر رہے ہیں فور ایکزمپل ایمازون پہ کر رہے ہیں تو اس کے رولز اور ریگولیشنز آپ کو فالو کرنے ہیں ادروائز وہ حرام ہوگا اسی طرح جیسے آپ کسی ملک میں جا کے رہتے ہیں تو آپ کو ان کے قانون فالو کرنے ہوتے ہیں اسی طرح اگر آپ ایمازون پہ ڈروپ شپنگ کر رہے ہیں آپ کو ایمازون کے قانون کا رولز کا ریگولیشنز کا خیال لکھنا ہوگا آپ نے کسی ریٹیلر سے ڈروپ شپنگ نہیں کر دی ہیں والمارٹ سے ایوے سے سامان اٹھا کے نہیں بیچنا ہے ٹھیک ہے وہ غلط ہے وہ پولیسی وائلیشن ہے تو اس ویڈیو کو دیکھیں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور حدیث کا بھی ریفرنس میں نے دیا ہوا ہے اس کو بھی جا کے پڑھئے گا جب تک آپ اپنا خیال لکھیں شکریہ اللہ حافظ موسیقی